اس دیر 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 الہی اور اللہ کے دیر کی سب سے پہلی مسجد اب اس کو در تھوڑی سکاری سنیے پھر ہم تخبیر کی طرف آتے ہیں لیکن تھوڑا سے ہمارا ایک کنشن وہاں سے جڑ جائے تو سب سے پہلی مسجد حضرت عادم علیہ السلام نے بنائی اور وہ مسجد الحرام مسجد الحرام بمانا خرمت و عزت عزت و شان والی وہ مسجد اب آجائیے نبی پاک کے دورے مبارک سکاری دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چالیس سال کی عمر شریف میں اعلان نبود فرمایا حضور پہلے بھی نبی حضور پہلے بھی نبی لیکن اعلان کا حکم ابھی دیا جا یعنی آپ کو باقائرہ سارے چارجز دے لیے گئے ہیں لیکن ڈیوٹی کا اعلان اب کرائے گا رہا ہے جب ہم اب آپ اعلان کریں تو وہ چارجز جو دیے گئے تھے اس کو نبود کہتے ہیں اور ڈیوٹی کا جو اعلان ہے اس کو رسالت کہا چالیس سال کیوں میں شریف میں حضور علیہ وسلم نے اپنے رسالت کا اعلان فرمایا کچھ دوستوں کا یہ نباری ہے وہ کہتے ہیں جی چالیس سال پہلے حضور علیہ وسلم نبی نہیں تھے میں نے کہا جی مسلم شریف کے حدیث ہے اور اس کے ساتھ ایک حدیث اور آپ جوڑنے جامعہ ترمیزی شریف ہے ان دو حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ شریف میں حضور کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا ایک پتھر ہے جس کو حضور فرماتے ہیں میں آج بھی اس کو جانتا ہوں پتھر سٹون پتھر ہے وہ کیا کرتا تھا تو مسلم شریف کے حدیث جعبی بھی اسمولہ سے اس کو جوڑیں گے تو بات بنے گی وہ حضور کو دے کر کہتا تھا الصلاة والسلام علیکہ صلی اللہ وہ حضور کو رسول کہہ کر سلام کرتا تھا اچھا یہ کب کون سا زمانہ تھا جب یہ سلام کرتا تھا تو پھر آپ آجئے یہ مسلم شریف کہتا تھا تو حضور فرماتے ہیں وہ اس کو سلام کرتا تھا جب میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اور محدثین کے بقول حضور کی عمر پینتیس سال تھی کتی عمر تھی بولیئے پینتیس سال فرکی فائی ایرز نے حضور کی عمر تھی اور فورٹی ایرز میں حضور نے اعلان فرمایا تھا تو فرمایا پینتیس سال کی عمر شریف میں جب میں مکہ کی اس خاص زگاہ سے گزرتا تھا تو حضرت علی فرماتے ہیں میرے کانوں نے بھی سنا ہے کہ وہ پتھر حضور کو سلام کرتا تھا سلام کرتا تھا رسول کہہ کر تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور پر یہ نہیں پتا کہ میں نبی ہوں اس پتھر کو کیسے پتا تھا کہ آپ نے پتھر ہے لیکن یہ کچھ ظالم صفت لوگ ہیں پتھر کے لئے کوئی علم مان لیتے ہیں لیکن کہ وہ حضور کے لئے نہیں مانتے لیکن میرے آقا نے خوب فرمایا آقا نمت آل حضرت نے کہ افر منکر یہ بڑا جو شتاہ صبح آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا یعنی جب تم اپنے آپ کو رسول کے مقابلے پر لے آوگے ماذا اللہ تو پھر شانے کہاں قبول کروگے آج حضور صاحب کو جا آپ عدب کرتے ہیں تو آپ حضور صاحب سے برابری کا نظریہ نہیں رکھتے اس لئے آپ عدب کر جاتے ہیں اور جو برابری کا نظریہ رکھے گا تو وہ تو پھر اپنے دوستوں کی طرح ڈریپ کرے گا ڈریپ کرے گا لیکن جو اپنے سے بڑا مانے گا تو بڑائی وہ چیز ہے کہ برابری کا نظریہ نہیں ہوتا ہے تو پھر محبت پیدا ہو اس لئے ہم کہتے ہیں ملتا جی جتنا زور داڑی بڑھانے پر نہیں آیا ہے اتنا زور کچھ مفاداری پیدا کرنے پر بھی لگائی ہے مفاداری کس طرح پیدا ہوتی ہے یہ سر روزہ یہ چالیس روزہ یہ ادھر سے بھاری ادھر لوٹا کھایا ادھر بستر لے گئے اس پر جتنا زور لگا رہے ہیں کچھ زور آپ وفاداری پر بھی لگائیں کہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے میں یہاں پر ہوں جس میں کوئی سوال کرنا تو کر نہیں سکتا ہے میں ایک بات مزید یہاں پر پیس کرتا ہوں اب سوئیے سکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں جب چالیس سال کی عمر شریف میں اعلان نبود فرمائے اب ضرورت پڑھ گئے بسجد سکارت میں گھر میں نماز تو پڑھتے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے خود دیکھا جب حضور نے اعلان بھی بات پیدا فرمایا نہیں کہ جس میں حکم ہوا کا بعلان کریں سارے شداؤں کو بنائیں اس سے پہلے اس آیت کی اترنے سے پہلے حضور سید ختیجت القبرہ علی اللہ تعالیٰ میری ماں کے ساتھ ایک حجرے میں عبادت کر رہے تھے اور حضرت علی نے دیکھ لیے اس وقت اسلام کو چھپانے کا حکم تھا سکار نے جب دیکھا کہ علی نے دیکھ لیا ہے تو سکار نے حضرت علی المرتضی کو بنا کر کہا کہ علی جو تم نے دیکھا ہے اس کو کسی پر ظاہر نہیں کرو گی تو حضور نے اپنے حجرے کے اندر نماز کا سلسلہ شروع کیا تھا لیکن علماء یہ کہتے ہیں باقائلہ بازامتہ طور پر مسجد کا اعلان نہیں تھا مسجد کا اعلان سب سے پہلے جو ہوا وہ حضرت علی بکر نے اپنے گھر کے سہن میں بنایا تھا حضرت علی بکر صدیق پہلے خلیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ ان کو پہلا یعنی سب سے پہلے ہونے میں کئی دردے سے فضیرت ہے اور اس میں ایک فضیرت یہ ہے کہ دینِ مصطفیٰ میں شریعتِ مصطفیٰ میں بیسرتِ مصطفیٰ میں سب سے پہلی اسلامی مسجد جو بنی ہیں وہ حضرت علی بکر نے اپنے گھر میں بنایا اب میرے دوستوں تھوڑا سے چند باتیں ارس کر کے گفت کو ختم کرتا جو سکار نے حجرت فرمائی تو اب نئی جگہ پر حضور آگئے بدینِ شریف پر حضور آگئے اب ضرورت تھی عبادت کی جگہ شریف سکار کو یہ جگہ بری پسند آئی جہاں آدم نبی بھی خریف موجود تھا وہاں پر کچھ مشرقین کی خبور بھی تھی اور خجور کا چھوٹا سے ایک تیلات درخ لگے میں مٹھے وہ دو یقین بچوں کی جگہیں تھی سکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ جگہ کسی ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں اندہ کی طرف سے کہ اسی جگہ کو مرکزیت ملنی ہے ورنہ تو اور جگہیں بھی موجود تھیں اور جگہیں بھی موجود تھیں تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینِ شریف آ کر دو کام سب سے پہلے کی ایک تو جنت البقی کے زمین خاص بابا پرستان گریلیان اس کی زمین کو خاص دیا اور دوسرا حضور میں مسجد کی تعمیر کی لیکن جب اس یقین بچوں کو بلایا گیا میرے بھائیو تو ان سے حضور نے یہ ظہار فرمایا کہ یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں یہاں ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں میں نے ابھی سفر آپ کے سامنے مسجد حرام سے شروع کیا ہے اور مسجد ابی بکر تک ہم پہنچے ہیں اور مسجد ابی بکر سے ہم مسجد نبوی تک پہنچے ہیں اور آخری سفر ہمارا مسجد تقوی تک جا رہا ہے اس کے بعد یہ آخری حوالہ سننے دیئے میرے دوستو اس کے بعد مسجد تقوی قرآن نے جس کو کہا ہے اس کے طرح ہم آنا چاہیں گے اور اس کی مناسبت اس مسجد کے ساتھ جوڑنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے حضرت ابو بکر صدیق علی اللہ تعالیٰ کو حضور نے منایا اور کہا ان یتین بچوں کو اس زمین کے پیسے دو اور حضرت ابو بکر نے اس مسجد نبوی شریف کی پہلی زمین جو خریدی گئی اس کا پیسہ حضرت ابو بکر نے اپنے جیب سے دیا آپ اندازہ نگائی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بزرگی کا کہ قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اور روح ستیق اکبر کو اس کا عجر ملتا رہے گا یہ مسجدیں جو آپ نے بنائی ہیں یہ سنت صدیق اکبر کے صدقے آپ کے اولادوں کس کا عجر ملتا رہے گا اگر ایک پینی بھی اگر آپ نے دیا ایک پیسہ بھی اگر آپ نے اس میں دیا ہے تو اس کی عجر و عنام کو آپ دیکھیں گے مسجد نبوی شریف بن گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پیسے دیئے اب میرے دوستو اس کی تعمیر اس کے سٹیکچر کو کھڑا کرنے کی بات آئی تو کیا منظر تھا سبحان اللہ حدیث شریف میں آتا ہے تاریخ سیرت کی کتابوں میں کہ باقاعدہ بلوکس بنانے کے لیے مٹی اور پانی کا گارہ تیار کیا جانا تھا تاکہ اس مٹلیاں اس کے ذریعے بلوکس بنیں اور بلوکس کے ذریعے مسجد نبوی شریف کی اس مبارک عمالت کو کھڑا کیا جائے اور خجور کی شاخوں سے اس کی تعمیر اس کی چھت بنائی جائے تو سکار عدوان صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نے بلوکس تیار کر دی ہیں ایک صحابی دو اٹھاتا ہے ایک تین اٹھاتا ہے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور چند بلوکس حضور نے خود اٹھایا صحابی نے کہا میں نے خود دیکھا کہ اس کی مٹی صحابہ کے جس مبارک پر لگئی آپ کے جبے مبارک پر لگئی اے مسجد تقویٰ پر بنائے بارے مخلصینوں ذرا سنو اور خواہ کرو کہ کتری بڑی سعادت تمہیں اس مسجد کی بنا پر اور بنانے پر اللہ نے اطا فرمانی ہے اور اس نظم سے اللہ آپ کو اطا فرمائے گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایٹ اٹھائے وہ صحابہ کی جماعت حیران ہوگی کہ اللہ کا محبوب کام کر رہے ہیں سب اپنے کام چھوڑے اور دوڑے دوڑے حضور کے پاس گئے حضور آپ ارام فرمائی آپ ارام فرمائے آپ کے صدقے ہمیں ایمان ملا آپ کے صدقے قرآن ملا آپ کے صدقے رحمان ملا سر ملا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو اپنے چشم فرق پر نٹھاتے ہیں حضور یہ ایٹ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں سرطان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایٹ ہے اور وہ ایٹ کی مٹی جو ہے وہ سرطان کی کپڑوں پر لگ رہی ہے سرطان نے اس کو پکڑے ہوئے اشارہ فرمایا صحابی سے کہا دور ہٹ جاؤ دور ہٹ جاؤ تو مجھ سے زیادہ کیا اللہ سے اجر لینے والے ہو تو مجھ سے زیادہ کیا اللہ سے اجر لینے والے ہو تو اس ایک ایک ایٹ کے ذریعے یہ مسجد ندلی شریف کی اس مبارک تعمیر کو تعمیر کیا اب اس کے بعد میں آخری جو بلے مسجد تقویٰ کی مناسبت سے یہ اس کا تاؤں جو مسجد کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سرطان کا جو مثال ہوا دنیا سے پردہ فرمایا رفیق اعلیٰ پر حضور نے سفر کیا تو سرطان کے ستاریس غزوہ علماء نے لکھی نو میں باقاعدہ حضور نے فیزیکل طور پر شرکت کی اور اس میں سب سے آخری غزوہ جو ہے وہ رومن ایمپیرز کے ساتھ کیسے روم کے ساتھ ہوا ہے اور وہ تبوک کے مقام پر حضور گئے ہیں جب نہیں ہو پائی لیکن تبوک کے مقام پر حضور گئے تو جب حضور تبوک کے مقام پر جا رہے تھے یہاں پر توجہ رکھنا مدینہ شریف کے اندر کچھ ایسے لوگ لیتے تھے کہ جنہوں نے اسلام کا لعبادہ ظاہری طور پڑا ہوا تھا اور وہ اندر سے مکہ کے کفار کے ایجنٹ تھے اور وہ سیٹ ڈاری پگری پینکر حضور کے ساتھ نماز سے پڑھتے تھے تاکہ سلطان کی باتوں کو سنیں اور وہ جاسو سے ایجن تھے سن کر موقع والوں کو بات پہنچاتے تھے اب یہ ہوا کہ جنہوں ان کے ایک ایک پول کو اور ان کے ایک ایک حقیقت کو قرآن نوازے کر دیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سنٹر ہونا چاہیے ہماری کوئی بیٹھنے کا ہیڈ کارپر ہونا چاہیے جہاں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں تو ان کا ذہنم تیار کریں تو انہوں نے مسجد نبوی شریف سے دور ایک جڑا بنائی گھر اور اس کا نام رکھا مسجد کیا نام رکھا مسجد یہ سورہ توبہ کے اندر قرآن موجود ہے مسجد نام رکھا اب وہ اب آپ سنیئے انہوں نے باقاعدہ اپنی زوم میں حضور کو دعوت نہیں دی وہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور سے ہٹتا اگر ہم کوئی مارت بنائیں گے تو مسجد ہو جائے گی جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جہاں قدم نہیں رکھا وہ کھندر تو ہو سکتا مسجد نہیں ہو سکتا مسجد وہ جڑا ہے جہاں میرا مصطفیٰ قدم رکھ لے گا کہاں اس کی نادے ہوں گی کہاں اس کی تعریفیں ہوں گی بڑے بڑے مینار اگر آسمان تک چڑھا دو اور اس میں حضور کا ذکر نہ ہو اس کو مسجد نہیں کہا جاتا مسجد اسے کہا جاتا جس ممبر پر مصطفیٰ کے نادے پڑھی جاتا آپ سنیئے میرے دوست کو توجہ کے ساتھ سورے توبہ کے اندر قرآن نے ذکر کیا چند منٹوں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں صدار یقوان صلی اللہ علیہ وسلم کام سمجھ میں انہوں نے اپنے ایک سینٹر بنایا تھا ایک اپنی ایک جگہ بنائی تھی جہاں پر بیٹھ کر وہ پیٹ پلیننڈ کر سکے ہیڈکارٹر بنایا تھا اور اس ہیڈکارٹر اگر کہتے ہیں الیک سے کہتے ہیں تو صحابہ اکرام پر کیا حال کرتے ہیں تو اس کا نام ہونا ہے جی مسجد بنا رہے ہیں مسجد بنا رہے ہیں لوگ بڑے حران ہیں کہ تو مسجد بنا رہے ہیں تو حضور کو کیلئے بلاتے ہیں حضور کو تو بنا آپ وہ لکھلے چندہ کرنے ہیں بڑی توجہ سے سنو غور سے سنو میرے بعد اگر کوئی بھائی دش میں آپ کو یہ سمجھا سکے تو یہ چنداتیں سمجھ لیں صحابہ اکرام ربان اللہ اجمائیم کے پاس وہ چندہ رہے نہیں کل چلے جھوڑی لے کر مسجد بن رہی ہے چندہ دیں مسجد بن رہی ہے چندہ دیں مسجد بن رہی ہے چندہ دیں تو جو کٹر تھے جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے کہا باگیاں سے کیا چندہ حضور آئے حضور سے پوچھا ہے کہ نہیں تو فرما پھر وہ مسجد ہی نہیں اللہ اللہ لیکن میں باہ بتاؤں صحابہ مخلصین ہیں ہمارے ساتھ کے تاد ہیں ایک بوڑھے صحابی تھے جو بڑا دین کا ذوق رکھتے ان کو ان کی فریدکاری ان کی مکاری پتا نہ چلی اور وہ تھے بھی بہت بڑے بزنس میں تھے بھی بہت بڑے بزنس میں یہ جو لوگ تھے جن کو قرآن نے منافقین کہا ہے جن کو قرآن نے منافقین کہا ہے جو ظاہر میں اسلام تھا اندر سے حضور ظاہر میں حضور حضور کرتے تھے راڑی رکھیے ہم تو حضور کے جانے والے لیکن دل میں اس کی بٹھاس نہیں تھا دل میں کہتے تھے یہ سب پاغل احسین آتے ہیں پڑھ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا بس تو دل ان کا بی اس سے بزار تھا وَإِذَا خَلَوْ إِلَا شَيَاپِين کہے کر قرآن نے سورِ بَقْرَا کے اندر اس کو ذکر کیا اب سنیے آپ وہ اس بوڑے صحابی جو بزنسمنٹ کے پاس گئے حضرت ہم آپ کے پاس چندہ لینے آئے ہیں مسجد بن رہی ہے مسجد کے لئے آپ چندہ لینے تو وہ بہت بڑے بزنسمنٹ اور نے کہا جی سارا بن گیا کہا کہا کسی اس کے ضرورت ہے اور نے کہا جی وہ جو مین شہتیر ہے اس کے ضرورت اور وہ بہت مہگا ہے آپ کچھ پیسہ دیں گے اس کے شہتیر سے منا جب چھنڈ آری جاتی ہے تو بیچ میں خاص طور پر ایک پلر لائے جاتا ہے جس پر سارا جو جو اس کا ملوف ہے وہ جمتا ہے اور وہ خجور کا طرح جو تھا وہ بڑا مہگا تھا اور نے جیب سے فوراں پیسے دیئے کہا کہ جناب آپ جا کر وہ خرید لو تو ان کو پتا نہیں تھا یہ کتنے مقار ہیں جب حضور علیہ السلام میرے دوستوں میرے بھائیوں غزبہ تبو کے یہ جانے لگے تو آپ اسی گھر کے قریب سے حضور جب گزرے جس کے وہ مسجد کہہ رہے تھے تو مو سبحانے کے لئے نے کہا آپ آئیے حضور تشریف لائیے سکار نے فرما اب اس کے بارے میں حکم آیا نہیں ہے میں تبوک سے لوٹوں کا پھر فیصلہ کروں گا جب حضور تبوک سے لوٹے تو قرآن کے اندر موجود ہے سورة طعبہ میں کہ محبوب یہ مسجد جو ہے یہ مسجد تقویٰ نہیں یہ فتنہ ہے اس کو گرائیں اس کو گرائیں حضرت عمر کہتا میں نے خود اس کی قبلے والی دیوار کو اللہ تمہار کے گرایا کیونکہ مسجد صرف عبارت کھڑا کرنے سے مسجد نہیں بنتی مسجد نسبت مصطفیٰ سے بنتی ہے مسجد زکر مصطفیٰ سے بنتی ہے سفید سفید مسجد بنا کر صرف اللہ کا نام لکھو حضور کا نام نہ لکھو تو یہ مسجدیں نہیں ہوتی انہوں نے بھی بڑھا کر اللہ کا نام لکھا تھا کہ مسجد ہے لیکن قبول ہے نہیں کی نہیں میں یہ واپس کرتا ہوں سمجھانے کے لیے جو بڑا شہتیر تھانا حضرت عمر میچہ پر کھڑے ہوئے تھا یہ تو بہت مہتی لکھتا ہے یہ چندہ دیا کس نے پوچھا کس نے چندہ دیا یہ جو ادھر ادھر آپ پیسے ایسی اٹھا کر دے مسجد بن رہی مسجد بن رہی آپ اٹھا کر لے دیتے ہو تو غور کرو یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس یہ پیسے تمہارے نہیں ہیں یہ میرے نہیں یہ اللہ کی امانت ہے اس کی تحقیل کرو یہ کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا یہ پیسے کہاں لگے گے آج یہ پیسہ آپ نے کس مسجد تقوی میں لے آیا تو صحیح جگہ پر آپ نے امانت دے دی قیامت تک یہ مسجد رہے گی اس میں حضورﷺ کا ذکر ہوتا رہے گا نمازیں ہوگی رہے گی آپ کو آپ کی مسلم پر اللہ قبر و حشم حجرت دیتا ہے اللہ سبیل محسین تقویل سلامت رہے سنو میری دوستو جو اردو سمجھتے ہیں وہ اس کو ذرا گوھر سے سنیں حضرت عمر کو بتایا گیا جو بوڑے صحابی جو ہے نا جو بہت بڑے تاجیر وہ انہوں نے دیا حضرت عمر جو مخلص صحابی ہیں گئے لیکن یہ مسئلہ تھا شدت کا نہیں نہیں سب صحیح ہیں میرے پیر صاحب کہتے ہیں سب صحیح ہیں میں نے کہا آپ کے پیر صاحب خود غلط ہے سب کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ سب صحیح نہیں ہوتے ایک صحیح ہوتا میں نے ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے میں نے کہا وہ خود دو نمبر ہے اللہ وہ خود دو نمبر ہیں جب تک سب کو غلط نہ کہو اور ایک کو ٹھیک نہ کہو بندہ مسلمان نہیں ہوتا آپ کہ اللہ کیا پڑتے ہیں لا الہ سب غلط ہے سب غلط ہے اللہ ایک ٹھیک اللہ اللہ تو جو یہ کہہ سب صحیح ہے پھر وہ سینڈر بنائیں اسلامی اور کچھ بھی کریں تو سب صحیح کہنے والا نہ اسلام کا نمائندہ ہو سکتا ہے نہ اس سے کوئی صفادہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب تک آپ سب کو غلط کہہ کر ایک کو صحیح نہیں کہیں گے جب ہم نہیں کہیں گے لا الہ میں یہ کوئی معنی ہوں کوئی صحیح نہیں کوئی صحیح نہیں اللہ مگر ایک اللہ صحیح اگر کہیں گے سب صحیح ہے تو پھر تلمی کا کیا معنی اگر سب بھی کہیں تو پھر تلمی کا کیا معنی تو حضرت عمر گئے اور اس صحابی کو ہاتھ سے پکڑا فرمایا تو مجھے چندہ دیا کیسے اور نے کہا یہ مجھے پتا نہیں تھا تو حضرت عمر نے جلال نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور یہی یہی شہدی اٹھا کر تیری گردم میں نگایا جائے اللہ 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 وہ مخلص صحابی ہیں وہ مخلص صحابی ہیں ان کا ارادہ نفاغ سے ان کا کوئی تعلق نہیں لیکن حضرت عمر نے جلال اس لئے فرمایا کہ تو حضور کا عاشق تھا تو آگ بند کر کے چندہ کیسے دی تو نے حضور سے پوچھا حضور کی نسبت ہے دیکھیں ہمیں آتا جاتا دیکھا تو نے پوچھا کیوں نہیں بڑے جلال کے ارشاد فرمایا فرمایا یہی جہنم میں تجھے ڈال کر یہ تیرے گرے میں شہدی کنائے جائے گا کتنا جلال حضرت فارق عظم رسول فرمایا میرے جس سے اور آپ کسی کے اوقات کیا صحابی کو یہ بات کہیں جا رہی ہے کہ تُو نے چندہ آنے جلال پر کیوں دی اب جو دیا ہے دروازہ کھٹ کھٹا ہے کیوں آئی جی چندہ لینے آئی تو آپ یہ یوں جالے نہیں یہ جو بینک بینس آپ کے پاس ہے اس کے مالک آپ نہیں ہو خدا مالک ہے یہ اللہ کی امانت میں آپ کے پاس ہے موٹھا کر کسی کو بھی نہ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ جس کو اللہ اس کے اصول چاہیں گے اور جہاں سے حضور کی محبت اور اولیاء کی محبت جاری ہوگی اسی مسجد کو مسجد تقویٰ کہا جائے گا اور اسی مسجد کے اندر چندہ دیا ہے رہاں نے مسجد تقویٰ جسے کہا وہ مسجد قبا ہے کیا ہے بل یہ مسجد قبا وہ چند غریب صحابہ نے مل کر بنے حضور کے ساتھ کسی ہے فرمایا ان سے پیسہ لیں گے تو چار منزلہ بن جائیں لیکن محبوبون عمارتوں کو لے کر کرنا کیا ہے اس پوری بلڈنگ کو لے کر کرنا کیا ہے جس میں آپ کی یادیں نہ ہو جس میں آپ کی محبت نہ ہو جس میں آپ کی محبت نہ ہو محبوب ایک چھوٹی سی مٹی کی مسجد بنائیں گے لیکن آپ کی یادوں میں بنائیں گے اس سامنے محل تھا اور یہاں چھوٹی سی مٹی کی مسجد تھی اللہ نے اس محل کی طرف اس کے کلام نے اشارہ بھی نہیں کیا اور اس چھوٹی سی مسجد کو اللہ نے فروایا یہ مسجد تقویٰ ہے اس حصہ تقویٰ اسے خاص میرے نام پر اور میرے محبوب کی محبت دوستو میں بہت مبارے بات پیش کرنا مسجد تقویٰ کے بنانے والوں جہاں پر حضرت صاحب اس کی شخصیت یہ خوش ارحان نارخواہ اور آج جیسے عشق لوگ جمعہ ہوئے جس سے کچھ بھی سمجھ گیا لیکن پھر بھی کہ حضور کا نام آتا تھا اس جی کو عشق کہتے ہیں نہ ہم ہولینڈ والے ہیں نہ ہم انڈیا والے ہیں نہ ہم پاکستان والے ہیں ہم حضور کے عشق والے ہیں جس کی بولی صرف حضور کی محبت ہو یہ تو بات کی چیزیں تو محص تارف کے لیے ہیں ہماری اصلا تو یہ نہیں ہے ہم اصلا تو پاکستانی نہیں ہم اصلا تو ارنینڈ نہیں ہم تو اصلا انڈیڈ والے نہیں ہم تو اصلا جو ہیں بنیادی طور پر وہ سرینام والے نہیں اصلا ہم حضور کی محبت والے ہیں لہذا اب میں آخری بات حرص کر دوں مسجد تقویٰ والوں سے جن سے میرا حضور کی عشق والا رشتہ ہے سبحان اللہ میں اس بھائی کو جو پرسیڈنٹ ہیں اور ان کی جو جماعت ہیں ان کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری روحیں بہت پرانی ایک گسرے سے متعارف ہیں سبحان اللہ کہ یہ بھی حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور فقیل ہی وہ یہ بات کہنا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسجد تقویٰ آپ نے بنا لی ہے اب اس کی آئین اس کا منشور اس میں کیا کیا ہونا چاہیے ان بزرگو علماء سے بیٹھ کر آپ بنائیے یقین میں آپ نے بنایا ہو میں صلاح کی نیسے از کرنا ہوں حضور پانی کی محبت امام کے کیا شرائط ہیں کون امام آئے گا اس کی تزویر کہاں سے ہوگی کہاں سے اس کو گوئے کے کامیابی کا لیٹر ملے گا اس کے نظریات کیا ہوں گے وہ کیا پڑھائے گا کیا سنے گا آپ کی کمیٹی کے اندر اور آپ کی اس قانونی ادارے کے اندر کون شخص زندگی موت کا پتا نہیں ہے آل ہم ہے نہیں ہے لیکن ایسا قانون بنائے جائیے کہ یہ تقویٰ والی مسجد قیامت تک مسجد تقویٰ رہے اور ہم اپنی قبروں میں رہیں اور قیامت تک اس کے گمبروں کے پر حضور کی ناتیں بچتی رہیں اس کے گمبروں پر حضور کے عشق ترانے ہو ہم رہے نہ رہیں لیکن حضور کے عشق کی دورت ہماری اولادوں کو ملتی رہے ملتی رہے تیمانہ صحیح افضل ارے مکہ ہی بڑا ظاہر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے اللہ اس مسجد تقویٰ کو عباد رکھے جس جس نے اس کے اندر حصہ ملایا اللہ دارین کی خوشیاں انہیں عطا فرما جس جس نے اس میں حصہ ملایا اللہ برکت سعادت عطا فرمایا اور نظر بس شایلہ بچائے افتراح سے بچائے انتشار سے بچائے یہ بزرگ حسنیوں آپ کے سامنے موجود ہیں جو اس سینٹر کے معنی میں ہیں مرکس کے معنی میں ہیں آپ نے مسائل میں در ہوا کرے آپ کے تو ان بزرگ حسنیوں کے دامن سے جڑ کر صحابہ کی محبت اور عشق مصطفیٰ کو حاصل کر کے اپنے اختلافات کو ختم کرتے رہیے گا ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے اثر میں حضور کی محبت ہے اختلاف کب ہوتا ہے جب میں خود کو بڑا سمجھوں آپ نے آپ کو بڑا سمجھے تو ہمیں دوسرے کی عصد کے لڑتے ہیں لیکن جب بڑا مصطفیٰ کو یقین کرنے تو چاہے ہم آپ کے ذریعہ پہ انات پڑھ لے چاہے ہم میرے ذریعہ پہ انات پڑھ لے کام تو ہم دونوں کا ہی ہو گیا ہے حضور عبدالعالمی ہماری مرکزیت کو قیم رکھیں اور عشق مصطفیٰ پر ہمیں زندہ رکھیں اسی پر اللہ ہمیں موت کا فرمائے کہ میں نے چھوڑا سے خاکہ آپ کے سامنے تاریخ کا حدیث کا پیش کیا تاکہ ہمارے ہمارا راحت اور ہمارا تعلق ہرے ہرے پاکیزہ پیارے پیارے خوبصورت ہرے ہرے گمبت میں آرام فرمانے والے میری آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا رہے میں بھی ماں سے کہوں گا اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں اور یہاں پر علماء ہیں تک زبان بولتے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کے بچے کون سے اسلامیک ویب سائٹ کو سچ کرتے ہیں اس پر غور کریں کون سے اسلامیک پوست کو پڑھتے ہیں اس پر غور کریں جب تک آپ کو آپ کے علماء اس ویب سائٹ کی ادازت نہ دیں اس پوست کو پڑھنے کے جاغم نہ دیں خدارہ یہ ریلیس جو لیکٹرچر ہے اس کو بڑے تراظن سے پڑھیں بڑے سمجھ کے پڑھیں کیونکہ آپ جو گھر کو سمال رہے ہیں اصل یہ نہیں اصل اوانت آپ کی اولاد ہے کہ وہ کس سے پیچھے جا رہی ہے کہاں نماز پڑھ رہی ہے کس سے تخلیر سن رہی ہے دیوی بات کہاں سے پڑھ رہی ہے سب کچھ علماء نے دیا ہے اپنے بچوں کی اقینوں کی حفاظت کریں ان کے اخلاق کی حفاظت کریں بے ہیائی سے بچانے کے لئے خود بھی بچیں اور اپنے گھائے کا ماہول احسابت بنائیں کہ بچے کے دل میں شروعی سے محبت جائے مساکتوں پر چھوٹی سی بات ناز چل رہی ہونا آپ کے وہاں کبھی ٹینی پر تو ٹانگے لمبی کر کے ناز نہ سنیں کیونکہ بچہ دیکھے گا یہ تو عجیب ماہول ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن جب ٹینی پر ناغ آئی ہو اور آپ صحیح ہو کر بیٹھ جائیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور جب حضور کا نام آئے آپ امگو کھا چھوئے تو بچے کے لئے آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے اس کی ماں ہوتی ہے تو یہ سلو میسید آگے جا رہا ہے حضور کی اشتہ سلو میسید گھر کے اندر میفیلے رکھیں دروش شریف پڑھیں صحابہ کے ذکر کی میفیلے رکھیں خود ان بزرگوں سے سباکتہ کر کے ان کی لیکن جب آپ ذکر کر رہے ہوں تو اتنی عدب سے کر رہے ہوں کہ آپ کے چہرے کے تاثرات آپ کی بڑی لہنگج بتا رہی ہو آپ کے بچوں کو کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بہت پاکیسہ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بزرگ ہیں اللہ ہم تمام کے عقیدوں اور ایمانوں کی حفاظت سرمائے اور اس مسجد تقویٰ کو اللہ سلامت رکھے وآخر دائبانا الحمدللہ نارا ہے تقویٰ نارا ہے